ہارڈ ہٹنگ ویلوکس دے کر اب تک ایک ایک اس کی جسم کا ایک حصہ گواہی دیتا ہے اس کے ٹورچر کا اور آج اس کی بیوی اور اس کی دہ سال کی بیٹی تڑھا پر ہی ہے آٹھ سال ہو گئے ہیں میں نے اپنے شوہر کو نہیں دیکھا اور اس وقت جو وہ قربانیاں دے رہے ہیں وہ کشمیری قوم کا جو علم اس سے ازادی کا اٹھایا ہے ایک ایک کشمیری رینما کو چن چن کے شہید کر دیا ہے آج میں اللہ تعالی مجھے کسی سے ڈڑنی لگتا سوائے اللہ کے پوری دنیا کے ہندر لوگ سڑکوں پہ نکل رہے جس جس کو یاسین یا کشمیر سے پیار ہے جس کو اس دھرتی پاکستان سے پیار ہے ہمارے خون سے کشمیریوں کے خون سے یہ تحریک چلتی ہے جو آپ یہاں پہ وضو یا پانی پیتے ہیں یہ خون ہے ہمارا یہ کشمیریوں کی قربانی ہے یہ لائن آف کنٹرول بھی ٹوٹ جائے گی اگر یاسین ملک کو پھانسی دے دی اس کا تحریک کشمیر عبادت ہے کشمیر شہدہ کی ہے شہدہ نکلے ہوئے ان کی روحیں ہر جگہ ہیں مجھے نظر آتی ہیں شہیدوں کی چہرے کہ میرے شوہر کو شہید نہ ہونے دے آپ لوگ نکلے اس کے لیے اگر آپ نے دھرنے کی قول دینی ہے نا تو میں کہتی ہوں کہ آپ ایک ایک قدم جو لوگ نکلے نا کفن بان کے نکلے یاسین ملک کے لیے نکلے کشمیر کی آزادی کے لیے نکلے تحریکِ آزادی کے لیے یہ بچی یہ صرف میری بچی نہیں ہے یہ کشمیر آپ لوگوں نے نکلنا ہے ساری چیزیں بھول جاؤ جو مرضی ہو رہا ہے جو قربانی کشمیری دے دے رہے نا اور روح بھی کامتی ہے اور مجھے پتہ آپ کے دل میں کشمیریوں کا درد ہے ہیلو دوستو بھئی آپ کو جس فیصلے کا انتجار تھا وہ فیصلہ آ چکا ہے اور مجھے تو بہت بے سپری سے انتجار تھا میری لیے بھی فیصلہ کو آ چکا ہے یاسین ملک کو ایک نہیں دو عمر کہت ہوئی ہے دو عمر کہت اور آپ جانتے ہیں کہ اب یاسین ملک کو آخری ساز تک جیل میں رہنا پڑے گا یہ آپ کو بتاتے ہیں یہ فیصلہ آیا ہے دوستو پہلے تو آپ لوگوں کو بہت بہت مبارک بہت 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 بدھائی ہوگا ہے سارے دیسواسیوں کو اور سارے دیسواسی بھائی مٹھائی بات ہے خوش ہوں کہ آخر آر ایک آتنکوادی جس پر کانون کی ایک اے فورٹی سیون تھی جس کے نیچے کانون کا ایکسپلوزیب بتا تھا جس کے سر پر کانون کا دستی بم ہتھ ہونا رکھا ہوا تھا آخر وہ دستی بم آخر وہ ایک اے فورٹی سیون آخر وہ ایکسپلوزیب کامیابرہ اور آتنکوادی کو عمر کہت کی سجا ہوئی ہی ویل نوٹ کم آؤٹ اوپ ڈا پریجن انٹیل ہی لاسٹ بریہی اپنی انتیمساز تک جیل سے باہر نہیں آسکتا اسی لیے دوستو یہ پورا دیش اس سمیں خوش ہے اور بھائی آپ سب لوگوں کو بہت بہت بدائی ہو بہت بہت مبارک بہت ہو اور بھائی اس آتنکوادی کو اس کے کارموں کی سجا ملی گئی ہے اور دور تو اس کی بیوی کو آپ نے دیکھاؤ گا مثال ملک کو اس کا تو پہنے سے ہی رو رو کر کے بنا حال ہے آپ نے ویڈیو ملک پہ دیکھاؤ گا اور وہی پاکستان پاکستان تو میں آپ جانتے ہیں کہ وہ تو پوری دنیا کے جتنے بھی آتنک وادی ہے سم اس کے لیے صحیح ہیں سارے صحیح ہیں اوسامہ بلہ دین ہو مقبول بٹ ہو اور بھائی آپ کا کیا رو ہے آسک عسین فکٹو ہو چاہے بھائی آپ کا افضل گروہ ہو چاہے برحان مجفر بانی ہو چاہے جتنے بھی آتنک وادی ہے کوشہ مقبول بلہ دین ہو سارے آتنک وادی اس کے لیے صحیح ہیں اور دوستو آپ جانتے ہوں گے سم کو نیلسن منڈیلا ہوتا تھا ہے آسک عسین فکٹو ہو مقبول بٹ ہو یاسین ملک ہو سم کو اس نے نیلسن منڈیلا کی اپادی دے رکھی ہے اور بھائی پاکستان کا میں دور ہو کر بڑا حال بڑا حال ہے بھائی پاکستان کا بھی بھائی آپ یہ جو بھوتپور پدان مستری ہے عمران خان ہو چاہے اس سمیں جو بجیر آجبہ سہمہ شریف ہو چاروں صوبے کے بھائی چیپ منسٹرز ہو بھائی جے کے ایلیف والے ہو چاہے نسکر تیبہ والے ہو جیسے محمد والے ہو چاہے ہنجپن مجاہتین والے ہو سم کا رو رو کر کے برا حال ہے کہ بھائی اسے سجا کیوں سنا دے گی اور آپ جانتے ہیں دوستو این آئی اے سے میری ایک ریکویسٹ ہے اے ہمبل ریکویسٹ تو این آئی اے این آئی اے سے میری ہمبل ریکویسٹ ہے کہ وہ اس فیصلے کے خلاف اور فاسی سجا مانگنے کے لیے وہ ہائی کوٹ میں موگ کرے یہ میری بھائی این آئی اے سے آپ سے سنا کہلے مصبرہ کہلے آگرہ کہلے ریکویسٹ کہلے یہ میری ریکویسٹ ہے این آئی اے سے کہ وہ ہائی کوٹ جائے اور اس سجا کے خلاف ہائی کوٹ میں اپیل کرے اور وہاں پر اسے فاسی کی سجا ڈیمانڈ کرے یہ میری این آئی اے سے کہنا ہے میرا دوستو آپ جانتے ہیں کہ بھائی یہ جو پاکستانی ہے یہ تو بھائی آتنک بات کو پالنا پوشنا سپانسر کرنا پریوجیت کرنا ٹریننگ دینا فنڈنگ دینا ایکسپورٹ کرنا ٹریننگ دینا یہ سارا کام پاکستان کرتا ہے پوری دنیا میں جتنے بھی آتنک باتی ہم نے اگرے ہیں اس میں سے اسی پرسنٹ پاکستان برائیوزت ہوتے ہیں وہی ہینڈلر ہوتے ہیں پاکستانی آرمی پاکستان آئی ایس آئی ان کو ہینڈل کرتی ہے پریڈنگ دیتی ہے فنڈ مہیا کراتی ہے پھر ان کو ایکسپورٹ کرتی ہے اور وہی پالپی پوشتی ہے اور اگر یہ کہیں پکڑے جائے یہاں ان کو سجا ہو جائے تو وہی دھرنا پردرشان پلے گار ہاتھ میں لے لے کر کے روڑ جام کر دینا بھائی روڑ پہ باہر آ جانا بھائی نواز پڑھنے کے بعد باہر روڑ پہ آ کر کے مہندھان کر لینا سمجھے ہیں یہ اس طرح کے کام پاکستان کے ہیں اور ان کو چھوڑانے کے لیے اور کئی طریقوں کا استعمال کرنا جن آتر اپادیوں کو سجا ہو چکی ہے یا جو انڈر ٹرائل ہیں یہ کام پاکستان کا ہمیشہ رہا ہے ابھی تو کئی لائن میں لگے ہوئے ہیں کئی لگے ہوئے لائن میں بھائی جن پر مقدمے چلنے چل رہے بھی اور ان کو بھی سجا کا پرابدان ہونا ہے بھی اور بھائی پاکستان جو ہے گید اور بھم کی زیادہ بھائی ہم اس کو یو این ہو لے جائیں گے مقدمے کو ہم اس کو انٹرنیشنل کوٹ اور جسٹس لے کے جائیں گے بھائی لے کے جائیں اور یہ کہہ رہے گی یو این کو اس میں دخلندہ جی کرنی چاہیے بھائی وہ دخلندہ جی خود تو کرے گا تم چلے جاؤ ارے بھائی چھوڑیاں پہن کے چلے جاؤ تم اور جا کر کے یو این ہو کے سامنے دھرنا دے دو اور وہاں پہ اپنا چھاتی پیٹو ماتم بناو اور کہو یو این ہو سے کہ یو این ہو اس میں دخلندہ جی کرے ایسے کہنے سے ٹویٹ کرنے سے کیا ہوتا ہے بھائی یہاں سے ہوای جہاں میں بھر کے جاؤ چھوڑیاں پہن دو ہاتھوں میں اور وہاں جا کر کے چھاتی پیٹ پیٹ کے ماتم کرو تو سایدہ یو این تمہاری کوئی مدد کر بھی سکتا ہے تو یو این میں کوئی سنتا نہیں یو این میں کوئی سنتا نہیں اور بھائی یوروپین یو این میں اس کی کوئی سنتا نہیں یو ایسے ہو گیا کیناڈا ہو گیا جرمنی ہو گئی یو کے ہو گیا کوئی نتی وہاں پہ سننے والا نہیں ہے ارے بھائی ایسا ہے کہ جو بیکاری ہوتے ہیں ان کی کوئی نہیں سنتا کوئی نہیں سنتا بیکاریوں کی اس لئے تم کتنے حجہ کرتے رہو کتنا ہی حلہ کرتے رہو آپ جانتے ہو دوستو کہ بیگرز آر نیبر چوڑرز بیگرز کمی کیا نہیں ہوتے چوڑرز نہیں ہوتے یہ حالت میں پاکستان کی ہے میں بتا اور لیکن حلہ کرنے میں کم نہیں رہے گا حلہ تو وہ کرتا رہے گا لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ اب یاسین ملک جندگی بھل جھیل میں لہے گا اس نے جو کرم کیے ان کرموں کی سے سجا ملی اور وہ سجا اب اسے جھیل میں کاٹنی پڑے گی اور آسک حسین فکٹو کی طرح جو 1993 سے ہی تیار جھیل میں بند ہے اس کی طرح اس کو تیار میں ہی رہنا پڑے گا اور تیار میں اسے آخری ساس لینی پڑے گی اور اپنے اسے گناہ قبول کر لیے بھائے گناہ کیوں قبول کیے تو میں آپ کو کوئی بار بتا چکا ہوں کیوں کہ اسے پتا تھا کہ ٹھوش سبوت مل چکے ہیں آبوں میں بچنے والا نہیں ہوں اور اب پاکستان کو ہی پتا چکا ہے کہ اس کا ایک پیادہ اس کا ایک گناہم اس کا ایک مورا اور اس کا ایک ناجہ اس کی ایک اولاد اس سمیں سجا پاٹنے کے لیے تیار جین میں ہے اور اب اسے آخری ساس اس کی تیار جین میں ہی نکلے گی دوستہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو تو آپ چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور بھائی جیادہ جیادہ شیئر کریں آپ کو بہت بہت دانیواد تھانکیو بہری مچ